ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شیرف گن نیازی صاحب اگر آپ نے بات نہیں سنتی تو مجھے بلایا کیوں ہے جی ڈاکٹر صاحب صرف آپ ہی ہیں ہمارے پروگرامے چلیں ٹھیک ہے پھر آپ بول لیں میں چلا جاتا ہوں نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب تو شریف رکھے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بات سنانے کا ٹائم تو دے لیں اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایک منٹ ہے اپنی بات اگر ایک منٹ ہے تو پھر میں چلا جاتا ہوں اگر ڈیڑھ منٹ ہے تو میں اپنی بات سنا سکتا ہوں چلیں ڈیڑھ منٹ ہے یہ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے ہمیں ٹی وی کے اوپر بھلا کے ہماری بات نہیں سنتے بات کرنے نہیں دیتے ہمیں اور یہ ایک آئین کی غلاب ورزی ہے یہ آئین کے آرٹیکل نمبر ایک سو چھے کی شک نمبر چار کے تحت یہ لا قانونیت ہے صاحب آپ کو اتنا آئین یاد کیسے ہے یاد یود مجھے بھی کوئی نہیں ہے جونسہ مرضی آرٹیکل نمبر بول کے ساتھ شک بتا دو کونسہ کسی نے چیک اٹھا کے دیکھنا ہے اگر آپ مجھے کچھ موقع دے دے تو میں آپ کو اس حکومت کے کالے کرتوت بتانے چاہتا ہوں سب آپ بھی بول رہے ہیں آپ کے پاس ہی سارا موقع ہے دیکھیں یہ جو حکومت ہے اس نے ہر چیز کا بیڑا گھرک کا دیا ہے اس وقت منگائی اتنی ہو گئی ہے کہ پٹرول ڈیزر اور یہ میٹی کا پٹرول دیکھیں ملتا ہی نہیں ہے میٹی کا پٹرول بھی ہوتا ہے ہر چیز میٹی میں سے ہی نکلتی ہے اس لیے اسے میٹی کا پٹرول کہتی ہے صرف زتون کا تیل جو ہوتا ہے اس میں میٹی نہیں ہوتی باقی ہر چیز میٹی اور میٹی میں ہی چلے جانا ہے اس لیے میٹی کہتے ہوئے موت نہیں پڑنی چاہیے بات سننی چاہیے فضول آگے سے بیعث نہیں کرنی چاہیے اب ہم جو ہے وہ ائرپورٹوں پہ بیٹی ہوئی ابھی آپ نے دیکھا ایک میں چلتا ہوں اگر میری بات نہیں سننی ہے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی نا اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو چار جماعتیں پڑھ لینی تھی نا اپنا بھی آپ نے ٹیمز آیا کیا اور میرا بھی ٹیمز آیا کیا ہے اگر آپ کو اتنی سنس نہیں ہے بات سننے کی تو آپ نے کیوں ایک سینئر پولیٹیشن کو اور ایک ڈاکٹر کو یہاں بلا کے بچا لی ہے نہیں نہیں باک سب آپ فرمائے میں سن رہا ہوں میں یہی بتا رہا تھا اس حکومت کے کالے کرتوتوں کے متعلق دے کے منگائی اتنی ہو گئی ہے کہ سو سے تین سو فیصد تک اضافہ ہو گیا روٹی جو دو روپے کی یہ بیشتے ہیں اس کے ساتھ چالیس روپے کی دال لے کے کھانی پڑتی ہے تو بتالیس روپے کی روٹی پڑتی ہے گھر دو نوشکی آپ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے تو آگے سے کہتی ہے بندے دا پتربان منو ہاتھ نہ لاؤں انٹرویو میں صرف جواب لیے سوال بھی ہوتے ہیں یہی تو میں کہتا ہوں کہ منگائی میں صرف پٹرول اور روٹی نہیں ہوتی اس کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں دال کو ہاتھ لگا لے چینی لے لے کوئی چیز لے لے بہت منگائی ہو گئی ہوئی ہے بے تہاشا منگائی بلکہ تے پے سے تہاشا منگائی ہو گئی ہوئی ہے ڈاک سب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ سارا حکومت کا قصور ہے اور جناب آپ کا کیا خیال ہے یہ افریقہ کے شہر ہونو لولو کے قبیلے کے سربراہ کا قصور ہے یہ حکومت کا قصور ہے اس کے علاوہ اور کون قصور ہمارے دور میں ہر چیز زستی تھی پیاز اس وقت پچیس روپے کلو تھا اس وقت پرویز مشرف کو سبزی والی دکان پر نہیں تھا بیٹھتا یا پرویز مشرف کو آرائن ہی تھا جو اتنے سستے پیاز بیک رہے تھے اب دیکھے پیاز کتنے اسی روپے کلو ہو گیا اس ہر چیزیں اس بات کو تین سال بھی تو گزر گئے تو تین سال میں تمہارا قط تو نہیں بڑھا یہ ہے صرف قیمتوں کا قط کیوں اتنا بڑھ گیا تم تو اسی طرح کولر جتنے ہی ہو ادھر بیٹھے ہوئے یہ صرف قیمتوں کا قط کیوں بڑھ جاتا ہے اب یہ انہوں نے اتوار بزار کے نام سے جو فراد شروع کیا ہوا اس کے متعلق تو پوچھو ہی کچھ نہ اتنی منگائی کے باوجود ادھر سڑی سبزیاں بیچ رہے ہوتے ہیں آپ اگر ٹماٹروں کو دیکھے تو ایسے لگتا ہے کہ آئی سی یو وارڈ میں آ گئے ہیں اور اگر آپ آلو کو دیکھ لے تو لگتا ہے مریض تازہ تازہ آپریشن کرا کے باہر آیا ہے یہ سارا پیپلز پارٹی کا قصور ہے یہ جب بھی اقتدار میں آئے ہیں عوام مچاری اسی طرح گھجل ہوتی ہے یہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کے تینوں چیزیں چھین لیتے ہیں عوام صاحب کبھی آپ بھی پیپلز پارٹی میں تھے میرا خیال ہے آپ کا موڈ نہیں ہے میرا انٹرویو لینے کا چاہتا ہے آپ پیپلز پارٹی میں تھے نا پہلے یار تم بات وہ کرو جو اس وقت ہو رہی ہے مجودہ دور کی بات نہیں کرتے اسی لیے عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے اچھا دوک صاحب یہ تو فرمائے کہ آپ مشرف کی اتنی پرجوش حمایت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ مشرف میری بڑی عزت کرتا تھا میرے ساتھ ہر بات میں مشورہ کرتا تھا جب سے وہ چلا گیا ہوا ہے میرے گھار والے بھی مجھ سے مشورہ دی کرتا تھا دوک صاحب وہ تو آپ کی بات اس لیے سنتا تھا کہ تمام غیر دستوری غیر آئینی مشورے آپ ان کو دیا کرتے تھے میرا خیال ہے آپ کا موڈ نہیں ہے میرے انٹرویو کا میں چلتا ہوں یہ تو ہسٹری تھی اچھا آپ یہ فرمائیں دوک صاحب کہ یہ جو نئی پارٹی بن رہی ہے اس کا جھنڈا آپ سب سے پہلے کہاں لگائیں گے بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ بات مجھے مشرف نے بھی پوچھا جی کہ سب سے پہلے جھنڈا کہاں لگایا جائے تو میں نے اسے کہا تھا کہ سب سے پہلے جھنڈا سب سے پہلے کسی ڈانگ پہ لگانا چاہے اچھا دوک صاحب اپنے سیاسی مخالف عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں مجھے پہلے پتا تھا تمہارا انٹرویو کا موڈ نہیں ہے تم نے ویسے مجھے یہاں چھیر نے کہیے نہیں نہیں ناستر تشریف رکھیں اچھا پروگرام کا ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے صرف اتنا فرما دیں کہ موجودہ حکومت کو آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی حکومت کو تو میں صرف اتنا ہی کہو گا میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں بسا لیں مجھ کو ناظرین یہ تھا حسبحال خوش رہے خوش رکھیں آپ کے فیڈبیک کا میں شدت سے انتظار رہے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ